سلام علیکم میں فیاض کرنائی اس وقت میں وہاں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ پچھلے میں کہوں گا کہ ہندرہ بیچ سال سے ایک پل کا کام چل رہا ہے جو پل گھبرا والوں کا ایک سپنا ہے جیسا کہ کرنائی کی عوام کی ٹرنل ایک سپنا ہے اسی طرح یہ گھبرا کا جو پل باندھ رہا ہے یہ مڈائیاں سے گھبرا کو کنیکٹ کرتا ہے ٹار والی روڑ کے ساتھ یہ بھی ان لوگوں کا ایک سپنا بنا ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ بہت سارے لیڈرز آئے چلے گے اقتدار میں رہے لیکن اس پل کو بنانے میں وہ ہمیشہ ناکام رہے اب اس میں ڈپارٹمنٹ کی نہیں بنوا سکتا یا ان لیڈرز آئیبان کی جو گلتیاں تھیں ان کی وجہ سے یہ پل پورا نہیں ہو سکا تو میں اس پل کے سامنے کھڑا ہوں اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پل ایک تاریخ بنی ہوئی ہے کرنا کی اس پل کو بنانے میں پندرہ سے بیس سال ہو گئے لیکن ابھی تک یہ پورا نہیں ہو سکا اس کو مجھے لگتا ہے ایک سال میں دو یا تین فٹ چڑھاتے ہیں بلے نکل جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر کام بند کیا جاتا ہے تو یہ لوگ ابھی تک بھی یہی سپنا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پل کب بنے گا کب یہ کنیکٹ ہوگا کب ان لوگوں کو فیسلٹی پروائیڈ ہوگی لیکن اس کا کوئی جواب نہ میکمہ کے پاس ہے نہ ہی کسی اور کے پاس ہے لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ اگر یہ پل بنا نہیں سکتے تو یہاں پہ آگے اس طرح پیسہ کیوں خرج کیا جاتا ہے بلا وجہ یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگائے گئے ہیں لیکن عوام کو دس روپے کا بھی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے تو میں کہوں گا کہ اس پل کے بارے میں کہ یہ پل ریس صاحب کی نوٹس میں لانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ جو پل ہے یہ جلد جلد بنایا جائے ان لوگوں کو یہاں پہ آسانی ہو سکے جانسے کنیکٹ کیوں اور راستہ برانے کا کوئی چانس سے نہیں ہے یہاں سے بغیر پل کے یہاں گاڑی جا ہی نہیں سکتی ہے تو یہ لوگ بہر ٹائم سے سفر کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی ایسا پاسٹو اپروچ مجھے نہیں لگ رہی ہے کہ یہ پل کب تیار ہوگا مجھے لگتا ہے جس صاحب سے یہ بند رہا ہے تو مجھے لگتا ہے بیس سال اور لگ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تب تک کرنا آگی تھرڈ جنریشن آ جائے گی تو یہ پل نامکمل رہے گا اس میں میکمہ کی بھی میں کہوں گا کہ سوس رفتاری ہے جب پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا کام جلد جلد کیوں نہیں کرانا چاہتے تو اس لئے میری ریس سال سے بھی ریکویسٹ ہے تو اس میں گورنر انتظامیہ سے بھی میں کہوں گا کہ اس پل کا نوٹس لیا جائے میکمہ سے یہ کیوں نہیں بنا آئی تک اور اس پہ جو پیسہ لگا ہے آئے تک یہ پورا کیوں نہیں کیا گیا کس بینہ پہ اس کو چھوڑا گیا ہے تو میرے آج آنے کا مقصد یہی تھا کہ اس پل کا میں آپ کو بتا سکوں تاکہ جو جو پل کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ حل ہو سکے